ایک بڑی خبر اس وقت ممبئی سے آ رہی ہے ممبئی سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ ممبئی میں جو باندھرا کرولا بیلڈنگ میں میکن انڈیا میں جو کارکرم ہو رہے تھا وہاں پر سانسکرطی کارکرموں کے دوران ایک بڑی میکن انڈیا جو سبتہ بنایا جا رہا تھا اس دوران ایک جو سانسکرطی کارکرم چل رہا تھا اس دوران اس سانسکرطی کارکرم کے دوران وہاں پر آگ لگ گئی آگ اس وقت لگی جب یہ سانسکرٹک کارکرم چل رہے تھے اور تیزی سے پورا کا پورا پنڈال جو ہے جو خبر آ رہی ہے کہ وہ پورا کا پورا پنڈال جو ہے وہ آگ کی لپٹوں میں وہ سواہا ہو گیا ہے دمکل کی قریب قریب گیارہ گاڑیاں وہاں پر پہنچ چکی ہیں اس آگ پر کابو پانے کے لیے اور ابھی بھی کوششیں چل رہی ہیں یہ جو درشیہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی درشیہ ہیں جس وقت یہ سانسکرٹک کارکرم چل رہا تھا سٹیج پر اس سانسکرٹک کارکرم تھا لیکن تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سٹیج کے نیچے ایک دم سے آگ لگ گیا آگ کن کارکرم سے لگی یہ کہنا ابھی مشکل ہے اس کے کارکرم کا پتہ نہیں چلا ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ آگ پھیل گئی اور پورا کا پورا پنڈال اس آگ کے حوالے ہو گیا جس وقت یہ کارکرم چل رہا تھا اس دوران درشک دیرگہ میں مہاراشت کے راجعپال ودیہ ساغر راو مہاراشت کے مکہ منتری دیویندر فرنویس شیف سینہ کے چیف اودھو تھاکرے امیتاب بچن آمیر خان جیسی ہستیاں وہاں پر موجود تھی حالانکہ جب یہ آگ لگی اس کے ترنت بعد دھیرے دھیرے سب کو بڑے طریقے کے ساتھ سب کو بہت طریقے کے ساتھ دھیرے دھیرے باہر نکالا گیا اور اس حادثے میں اب تک ایسی کسی بھی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ کسی کو نقصان ہوا ہے دھیرے دھیرے سب کو وہاں سے جو جگہ تھی جو ستھل تھا جہاں سانسکرٹک کارکرم چل رہے تھے اس پنڈال سے دھیرے دھیرے سب کو سرکشت باہر نکال لیا گیا لیکن پنڈال پورا جل کر سواہا ہو گیا ایسی خبر آ رہی ہے شامہ ہماری سب بات داتا ممبئی سے ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں اس وقت شامہ کیا آپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی آشوکہ اگر ہم میکن انڈا کی ویک کی بات کریں تو یہ گرگان چو پارٹی میں بہت ہی بھاویہ پلیٹ فارم پر اس کا آئیو جن کیا گیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ جس سمیہ میں لاونی مہاراشرہ کی کلچرل جو فوکڈانس ہے لاونی وہ چل رہی تھی اور جو ایٹریس ہے مراتی ایٹریس وہ اسے پرفارم کر رہی تھی پورا گروپ پرفارم کر رہا تھا اور ریپورٹ کے انسا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آتش بازی ہو رہی تھی وہیں کی آتش بازی کے وجہ سے وہاں پر چنگاری کے وجہ سے وہاں پر آگ لگنا شروع ہوا اور سیج کے نیچے پہلے آگ لگا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہی جب آگ بھڑکنا سٹارٹ ہوا ویسے ہی وہاں کے آتورٹیز نے آفیسرز نے جتنی بھی پرفارمنسز ہو رہی تھی انہیں روک کے سب کو ہٹا دیا وہاں سے اور اسی وجہ سے یہ یہی وجہ ہے کہ کسی کو نقصان ابھی تک نہیں پہنچا ہے کسی کے نقصان ہونے کے ایسی خبر نہیں آئی ہوئی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسے وہ پورا سٹیج آکے چپیٹ میں آ گیا اور چونکہ یہ سمندر کے باجو کا علاقہ ہے وہاں ٹھیک بیچ میں ہی چوپاتی کے ہی اس سٹیج کو بنایا گیا ہے تو جو ہوا وہاں سے آ رہی ہے اس کی وجہ سے کافی دکت آ رہی ہے آگ کو بجھانے میں اور اس ہوا کے وجہ سے آگ اور زیادہ بھڑک رہی ہے قریباً قریباً پندر سے زیادہ دمکل جو ہے وہاں پہ پہنچ چکی ہے اور لگاتار کوشش چل رہی ہے کہ اس آگ کو کابو میں لائے جا سکے آگ کو بجھایا جا سکے ساتھی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی مینچن کیا ہے بتایا ہے کہ آمیتہ بچن آمیر کھان مہاراشرہ کے مکہ منتری دیویند رفر نویز گورنر ویجہ سنگر راو اور کئی ایسے بہت بڑے بڑے جو ٹگنٹریز ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے ساتھی اگر ہم میکن انڈا کی بات کرے تھے یہ اس لحاظ کافی امپورٹنٹ ایک کلچرل ایوینٹ تھا کیونکہ مہاراشرہ شوکیس کر رہا تھا کہ اپنے کلچر کو لے کے پورے دنیا کو دکھا رہا تھا کہ مہاراشرہ کلچر کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں یہ جو آئیڈیا تھا اسے زیادہ نقصہ پہنچا ہے شامہ یہ بتائے کہ یہ جو پنڈال تھا اس کی کیپیسٹی شمتہ جو ہے کتنی تھی اور کتنے لوگ اندر اس وقت موجود تھے کیونکہ ظاہر طور پر یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یہ حادثہ بہت بھیانہ خادثہ ہے لیکن سب سے بڑی سنتوش کی بات یہ ہے کہ اتنے ڈگنٹیز وہاں پر تھے بڑے بڑے وی آئی پیز وہاں تھے اور کتنے سارے لوگ ہوں گے وہاں جن کو سرکشت نکالا گیا تو اس کا مطلب یہ کم سے کم ایک اس پورے حادثے کا ایک ایسا بندو ہے جو بہت سنتوش جانا ہے تو کیپیسٹی کتنی تھی کتنے لوگ اس وقت وہاں موجود تھے اندر جی جیسے ہم نے بتایا کہ یہ کلچر اپنا دکھانے کے لئے تو بہت سی زائر سے بات ہے کہ کئی سارے بہار جو دیش کے باہر سے ڈگنٹریز آئے ہیں ان کے لئے بھی تھی تو کافی فیٹنگ کی جو ارینجمنٹ تھی وہ کافی بڑی تھی ہزاروں کے سنگچہ میں لوگ وہاں پر اوپستے تھی لیکن یہ جو وی آئی پی کا ایونٹ تھا تو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو نکال لیا گیا سرکشت نکال لیا گیا تو یہ ہم ایکسپیکٹ کری سکتے ہیں کہ وہ چوکرس پابندی کی گئی ہوگی کہ اگر ایسی کوئی انہونی گھٹنا ہوتی ہے تو اس بارے میں کیا کیا جائے نیکس ان کا آپریشن پروسس کیا رہے گا وہ انہوں نے ضرور سوچا ہوگا لیکن ایسی انہونی گھٹنا ہو جائے گی یہ ان کے دماغ میں نہیں ہوگا یہ بھی جا رہا ہے کہ جتنی پربلند وہاں پر کی گئی ہے جتنی سیکیورٹی لگائی گئی ہے جیسے باریکیٹ ہو گئے یہ سب کے وجہ سے جو دمکل ہے انہیں بھی اندر آنے میں تھوڑی بہت دکت ہو رہی ہے اور ان کو بھی تھوڑا اندر جانے میں جو چوپارٹی مین رسے روڈ سے اندر چوپارٹی کے علاقے میں جانے کا جو راستہ ہے اس میں تھوڑی کٹنا ہی آ رہی ہے لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ نہ صرف ویوی آئی پیس کو نہ صرف ڈگنیٹریس کو بلکہ سبھی لوگوں کو وہاں سے بھیجرے کر کے نکالا جا رہا ہے ساتھی جو وہاں پر اکثورٹیز ہیں پولیس وہاں پر ہیں فائیو گیٹس کے اوفیشلز ہیں وہ بھی لوگوں سے ونڈی کر رہے ہیں کہ آپ ابھی وہ یہاں سے نکل جائیے پرفارمنسز جو کر رہے تھے جو پرفارمنسز تھے انہیں بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے سرکشت نکالا جا رہا ہے لیکن جو بھویہ لیول پر یہ پندال بنا ہوا تھا وہ پورا پندال جل کے سواہاں ہو چکا ہے آشوک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو اس وقت پرفارمنسز کر رہے تھے دراصل وہ بچے تھے حالانکہ جیساں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب ہی کو اور ان بچوں کو بھی جو ڈانس کر رہے تھے جو تصویریں آ رہی تھی اس میں صاف دکھ رہا تھا کہ سٹیج کے نیچے جب آگ لگی تو جو لوگ پرفارمنسز کر رہے تھے سٹیج کے اوپر ان کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ دراصل نیچے آگ لگے وہ پھر بھی پرفارمن لگاتر کرتے جا رہے تھے تب سامنے سے کچھ لوگ آیا اور انہوں نے ان بچوں کو یا جو بھی پرفارمنر تھے ان کو آگاہ کیا ان کو منج سے ہٹنے کے لئے کا اور سب کو سرکشت باہر نکال لیا گیا لیکن کل ملا کر یہ جو پورا معاملہ ہے آپ آتش بازی سے کہہ رہے ہیں کہ آتش بازی لیکن جو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں جب یہ پرفارمن ہو رہا تھا تو وہاں لاؤنی ڈانس جیسا آپ بتا رہی تو آتش بازی کہاں ہو رہی تھی اس سٹیج کے کس حصے میں آتش بازی ہو رہی تھی اور وہاں پر آتش بازی کا اس وقت کیا رول تھا اس پورے پرفارمن میں پرفارمنس میں رشاہ ما جیسے کہ آدھکر تروپ سے یہ کہانی گیا ہے کہ آگ لگنے کا ایکچول ریزن کیا ہے لیکن جیسے کہ جو خبریں چل رہی ہیں جو سورسز بتا رہے ہیں وہاں سے کہ سٹیج کے تھوڑے سائیڈ میں انہونی ہوئی چنگاری وہاں پر آ گئی اور دیرے دیرے وہ آگ لگنا سٹارٹ ہوا تھا اسی لئے وہ آگ نیچے لگی اور اسی لئے وہ پرفارمنس کو اوپر نہیں پتا تھا کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے ہزائر سے باتیں وہ نیچے دیکھ نہیں سکتے تھے وہ اپنے پرفارمنس میں زیادہ بیست تھے اور انہیں نیچے پتا بھی نہیں چلا کہ وہ نیچے کہیں کچھ ایسی گھٹنا ہو چکی ہے جہاں پر انہیں وہ پرفارمنس لوگ کے وہاں سے نکلنا چاہیے وہ تو اپنے پوری جو اتنے دن سے ان کی محنہ چل رہی تھی کہ بھارت کے سامنے پورے بھارت کے سامنے پورے دنیا کے سامنے اپنا پرفارمنس کرنا بچے ہیں دائر سے بات ہیں ان کو اس بات کا ذرا بھی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا کوئی انہونی ہو جائے گی وہاں پر لیکن لوگوں نے جیسا ہم نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جیسے پتا چلا کہ وہاں پر آگ پکڑ لیا ہے سٹیج کے نیچے مورتی کے پیچھے لوگ تورنت آگئے اور وہاں سے بچوں کو پرفارمنس کو وہاں سے ہٹ جانے کے لئے کہا گیا اور تورنت ہی وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے تھے لیکن وہی ہے کہ ہتاتے ہتاتے کے پروسیس میں ہی یہ آگ اسی بھڑک گئی کیونکہ یہ سمندر کے باجو کا علاقہ ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جو ہوا ہے وہاں سے وہ کافی جو سمندر کے باجو کا ہوا ہوتا ہے ویسے بے رہا ہے اور وہی کٹنا ہی دے رہی ہے کہ آگ نا صرف کنٹرول میں تو آ نہیں رہا ہے لیکن وہ زیادہ اسے بھڑکا رہا ہے تو اگر اتنے بڑے پیمانے پر آپ ایونٹ کر رہے ہیں تو پربند بھی ان کی کافی اچھی کی ہوئی تھی لیکن ابھی اور دمکل کی جو گاڑیاں ہیں وہ لگاتار آتی ہوئی ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ آ رہی ہیں جو آپ بتا رہی کہ پندرہ فائر بگیٹ کی گاڑیاں فیلحال اب تک وہاں پہنچ چکی ہیں اس کے علاوہ ظاہر طور پر اس طرح کے جو سٹیجز بنتے ہیں جو سٹیج بنتے ہیں جو منچ بنتے ہیں جو پنڈال بنتے ہیں وہ کپڑوں کے اور پلاسٹک کے اور ساتھ ساتھ لکڑیوں کے بنتے ہیں تو ظاہر طور پر اس میں سارا میٹیریل اس طرح کا ہوگا جس نے جلدی آگ پکڑی اور جیسا آپ لگاتار بتا رہی ہیں کہ وہاں پر تیز ہواے چل رہی تھے اور ان ہواوں کے قارن بھی جو ہے آگ وہ تیزی سے پہلی لیکن جس طرح سے آپ نے بتا اتنی بڑی تعداد میں وی آئی پی تھے اور ساتھ ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے لیکن جس تیزی کے ساتھ سب کو بہار نکالا گیا اس کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گی کیا یہ وہاں پر جو انتظام کیے گئے تھے یہ اس کا حصہ تھا جو والینٹرز تھے انہوں نے اپنی بھومی کا بخوبی نبائی کیونکہ اتنے بڑے حادثہ جو ہم تصویروں میں دیکھ رہے ہیں بہت بھیانک حادثہ ہے اس کے باوجود اگر سب کو سرکشت نکال لیا گیا کسی کو خرونش تک نہیں آئی تو اپنے آپ میں یہ جو پربندک تھے ان کی جو پورا انہوں نے انتظام کیا تھا اس انتظاموں پر ایک طرف کچھ لوگے سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ کیسے لگی تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی آگ کے باوجود لوگوں کو سب کو سرکشت بہا نکال لیا گیا بلکل اشوک جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسے جو اتنے بڑے پیمانے پر ایونس کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور جس میں اتنے سارے وی وی آئی پیز آتے ہیں دنیا بھر سے وی وی آئی پیز آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری جو گھٹنائیں ہوتی ہیں کہ کئی کوئی انہونی گھٹنہ ہو جائے یہ سب چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھا جاتا ہے یہ پروسس میں پورا آتا ہے کہ اگر کوئی آگ لگ جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے اگر کچھ اور ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے تو وہ پروسس میں رہتا ہے لیکن وہی بات ہو گئی کہ یہ انہونی جو وہ سوچ کے چل رہے تھے وہ حقیقت میں ہو گئی تو جو ان کے پاس سارا ایس او پی تھا پروسس تھا کہ کہاں سے کس کو ایویکیویشن کرنا ہے کہاں سے کون نکلے گا پریورٹک اس کو دینی ہے وہ سارا جھان میں رکھتے ہوئے مومی پولیس کی بات کر لیں وہاں کے والنٹیورز کی بات کر لیں جنہوں نے بھی آرگنائز کیا ہے وہ آرگنائزرز کی بات کر لیں جتنے بھی لوگ وہاں پہ اپستیت ہیں لوگوں کو نکالنے کے میں مدد کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کا سارو کا سرانیہ کام ہے جیسا کہ آپ نے سٹیج کی بات کی پہلے لکڑی کپڑا پلاسٹک لکڑی کپڑا پلاسٹک کا یہ سٹیج نہیں بنا تھا بلکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے جو کرین ہوتے ہیں کیونکہ یہ پورا بیچ کا علاقہ ہے چاپاتی کا علاقہ ہے تو یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر سیلنگ بیسے کوئی سیلنگ بنی ہوئی نہیں ہے تو یہ سارے جو کرین ہیں بڑے بڑے کرین ہیں وہ اپنے کرین کے مدد سے لائٹنگز کو ساؤنڈ جو بھی باکسز ہیں یا جسی بھی مرشینری ہے وہ سب کو انسٹرومنٹس ہیں وہ سب کو ہان کر کے مہا پر لگایا ہوا تھا اور اس کے ہلپ سے یہ پورا سٹیج کو سٹیٹ اپ کیا گیا تھا تو یہ ضرزائی سے اچھی بات ہے جو سٹیج ہے وہ صرف ایک پٹیکلر ایریا میں بنایا گیا تھا تو آگ اگر لگ بھی رہی ہے تو وہ آگ کہیں اور نہیں پیار سکتی اس سٹیج کو ہی پورا خاک کر سکتی ہے وہ آگ کہیں اور نہیں جائے گی کیونکہ کوئی اور سٹی ہوئی نہیں ہوں لیکن یہ ایک دکھ کی بات ہے کہ جسی بھی لائٹنگ لگی ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کلچرل ایوینٹ ہے اس نے بڑا ایوینٹ کیا گیا ہے تو اس کے لئے لائٹنگ ساون اور بھی آپ جسی بھی موڈن انسٹرومنٹس کہہ لیں پر فورمنس کے لئے جسی بھی لگتی ہیں ٹی وی ایلیڈیز یہ ساری جو اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آگ رک نہیں رہی ہے آگ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے لیکن جیسے میں نے بتایا یہ فیل کہیں نہیں فیل سکتا ہے کیونکہ سیٹنگ ارینجمنٹ تھوڑی سے دوری پہ ہے اور جسے بھی آگے کے سیٹھ ہیں لگ بگ پورا جرگان چوپاٹی ہی کھالی کر آیا جا چکا ہے تو یہ آگ کہیں اور نہیں آ سکتی لیکن سٹیج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پورا جل کے توہاں ہو چکا ہے شامہ جو جان کر رہی ہے وہ یہ کہ قریب کلے دھائی گھنٹے کا یہ پروگرام تھا اور اس پورے پروگرام کے لیے جو منچ بنایا گیا تھا جس کی بات ہو رہی تھی جو جو ممبئی کا شوکہ پروگرام تھا مہاراشت کا ایک سو بیس بائی بیس فٹ کا جب پورا منچ بنایا گیا تھا کافی بڑا بنچ تھا اور خبر یہ بھی ہے کہ اس کارکرم میں جو دھائی گھنٹے کا کارکرم ہونا تھا اس میں امیتہ بچن صاحب کو بھی پویم اپنی قویتہ جو ہے یا ان کے پتا کی قویتہ جو ہے وہ قویتہ کہنے والے تھے اور ہیما مالنی کا بھی پروگرام تھا تو کیا یہ کارکرم ہو گئے تھے یا یہ کارکرم کا بھی لوگ انتظار کر رہے تھے جس وقت یہ پوری حادثہ ہوا جی یہ امیتہ بچن کا جو ایونٹ تھا وہ ضرور ہو چکا تھا امیتہ بچن کے کا ایونٹ ہو چکا تھا انہوں نے جو پرفارمنس کرنا تھا جو کارکرم کی بات تھی وہ ان کا ہو چکا ہے ان کی ایونٹ ہو چکی ہے یہ اچھی بات ہے کہ ان کی ایونٹ ہو گئی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ لاونی کا ایونٹ وہاں پر چل رہا تھا تو لاونی کے ایونٹ میں یہ آگ لگی ہے ابھی بھی اگر ہم جو ویجوز ہمیں مل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائر بریگٹ لگاتار اس کو آگ کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے آپ بھی اگر دیکھیں تو جو دھواں اٹھ رہا ہے سارا جو فائر بریگٹس ہیں جو ورکرز ہیں فائر بریگٹس کے وہ یہ سائٹ سے یا وہ سائٹ سے جہاں سے بھی ان کو پوسیبلیٹی نظر آ رہی ہے کہ آگ یہاں سے بجھائے جا سکے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگ کو کنٹرول میں کر لیا جائے لیکن ہم دھائی گھنٹے کی کلچرل ایونٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر سے بات ایک دھکا ضرور لگا ہے اس پورے میکن انڈیا ایونٹ کو جی جی اور ہم اپنے دلشکوں کے اپنے دلشکوں کے پر تاتے ہیں کہ پورا جو منچ بنا تھا یہ جو پورا کاریکرم چل رہا تھا بولیوڈ کے جو مشہور جو آرٹ ڈائریکٹر ہیں جو اس طرح کے سٹیجیز اور جو سیٹس بناتے ہیں نتن دیسائی انہوں نے اس کو پورا ڈیزائن کیا تھا بہت بھووے منچ تھا بہت بڑا منچ تھا یا کیسے لگی اس کے کارانوں کا ابھی کھلاسہ ہونا باقی ہے اس بھی ششیر ہمارے سمباد داتا بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ممبئی سے ششیر اپ ڈیٹ کیا آ رہی ہیں اب تک جو ہم ویزوالز دیکھ رہے ہیں تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے کی کوشش سے چل رہی ہیں جیسا کی شامہ نے بھی بتایا کہ پندھرہ قریب قریب فائر برگیٹ کی گاڑیاں وہاں پہنچ چکی ہیں سب لوگوں کو سرکشت نکال لیا گیا لیکن آگ پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے ایسی جان کر ہمیں مل رہی ہے آپ کے پاس اپڈیٹ کیا ہے جیسے میری سیہوی شامہ نے کہا آشب جی تقریباً سولہ دمکل کی گارے یہاں پر موجود ہیں چھے پوٹر ٹائنکر یہاں پر موجود ہیں اس وقت اور پورے ہیترس پر پر کام چل رہا ہے کہ یہاں کو پوری طرح سے کابو کیا جائے حالانکہ اگر دیکھا یہ جو علاقہ ہے پورا جیسے شامہ نے کہا کہ سمندر سے سکھا ہوا علاقہ ہے کافی اوپن سپیس ہے تو ایسے میں جو اس کی آپریشن ہے وہ کیری کرنا کافی ایزی ہو رہا ہے دمکل کی گاڑی پھلے بھی دوسری مہتبول بات یہ ہے کہ چکی کافی ہر رہی ہے اس میں بادہ ہو رہی ہے اور اس لئے آنگ کی لگتے جو ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ ہوت رہی ہے کپڑے کا استعمال یہاں کیا گیا تھا جو پرستیج بنایا تھا لگری کا استعمال کیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے جو آپ پھیلنے کا مکھے کارن یہ ہے لیکن بات پہ کاجولٹیز کی میں بسانا چاہوں کہ اب تک کوئی بھی کاجولٹیز ریپورٹ نہیں کی زیادہ ایمینٹ مینجمنٹ اس سیج کے آجو بہت کارکرک میں دوران موجود تھے پورے گٹھنا جب یہ کارکرک چل رہا تھا ان کے ہاں سیجھے وی آئی پی سٹیٹس سوڈکشن کارکرک ہوں بھی اگر دیکھا جائے تو مکھے مندری بیٹھے تھے شامہ شیشر آپ کی آواز کٹ رہی ہے لیکن جو جانکاری اب تک شیشر نے دی یہ جانکاری دی کہ آگ پر ابھی بھی آبو پانے کی کوشش سے چل رہی ہے قریب قریب سولہ فائر برگیٹ کی گاڑیاں وہاں پر پہنچ چکی ہیں اور یہ گرگاں چوپارٹی کا جو ایریا قریب قریب دو لاک سکوائر میٹر کا پورا بیچ ہے اور وہاں پر عام لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں حالانکہ اس کارکرم کے لیے جو کارکرم کے لیے بڑا منچ اور بھوے پنڈال بنائے گیا تھا تمام لوگوں کو وہاں پر آنے سے روک دروک دیا گیا تھا اور صرف جو لوگ اس کارکرم میں شرکت کر رہے تھے وہی لوگ اس کارکرم میں آپ آئے تھے وہی لوگ آ رہے تھے اور قریب قریب پچیس ہزار لوگ پنڈال کے بھیتر تھے لیکن سنتوش کی بات یہ ہے کہ سب کو جو تمام وی آئی پی لوگ تھے ان کے ساتھ یہ جو پچیس ہزار لوگ وہاں موجود تھے ان کو سرکشت وہاں سے باہر نکال لیا گیا ہے اس پر اپ ڈیٹ ہم آپ کو لگاتار اپنی بولٹنس میں دیتے رہیں گے فلحال اس کارکرم میں اس نیوز میں فلحال اتنا ہی لیکن ڈیڈی نیوز پر جو گرگاں میں جو گرگاں چوہ پارٹی میں جو آگ لگی میکنیڈے سبتہ جو منائے جارہ تھا اس دوران اس کے بارے میں ہم اپ ڈیٹ آپ کو لگاتار دیتے رہیں گے